اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ لوگوں کے لیے خوشک خانسی کا نسکہ لے کر آئی ہوں جس میں آپ نے کاکڑ سنگی کا استعمال کرنا ہے کاکڑ سنگی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی ہے اور دوسری چیز آپ نے لینی ہے بہی دانا اور تیسری چیز آپ نے لینی ہے خالش شہد جو کہ خالش شہد جمتا نہیں ہے اور یہ اس کا لڑکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ نے اس نسکے کو کس طرح بنانا ہے اور کس طریقے سے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے شہد آپ نے ایک پاو لینا ہے اور کاکڑ سنگی آپ نے سو گرام اور اس کو آپ نے پوڈر بنا کر کاکڑ سنگی کو اچھے طریقے سے پوڈر بنا کر آپ نے شہد میں مکس کر کے رکھ لینا ہے آدھا چائے کا چمچ آپ نے مریض کو چٹانا ہے رات کے ٹائم سوتے وقت اور صبح ناشتے کے بعد آپ نے مریض کو کھلانا ہے اس کے بعد آپ نے لینا ہے بہی دانا بہی دانے کے آپ نے دو سے تین عدد آپ نے پیس لے لینے ہے اور اس کو مریض کو دینی ہے تاکہ یہ مریض ٹوفی کی طرح موں میں چوستا رہے تو اس سے بھی جو اس کا لواب جو ہے یہ گلے کی خشکی کو ختم کرے گا جب گلے کی خشکی ختم ہوگی تو آپ کو کھانا پیناہ آسان ہو جائے گا آپ پانی بھی پی سکتے ہیں کھانا بھی کھا سکتے ہیں بعض لوگ جب بھی کھانا کھاتے ہیں یا پانی پیتے ہیں تو ان کے گلے کے اندر اتنی انفیشن ہو چکے ہوتی ہے کہ وہ کھانا پیناہ نگلنا مشکل ہو جاتا ہے مریض کو اب آپ نے بہی دانے کو ضرور مریض کو کہنا ہے کہ ٹوفی کی طرح چوس لے تو اس کا لواب جب گلے میں لگے گا تو ان کے گلے کے انفیشن بھی ختم ہو جائے گا اور خوشک کھانسی جو ہو رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی کاکر سنگی اور شہد آپ نے ملا کر رکھنا ہے پندرہ دن کے اندر اندر آپ کو بہترین ریزلٹ ملے گا آپ اس کو بنائیں استعمال کریں ویڈیو کے نیچے کمٹ کریں کہ آپ کو میرا بتاین اس کا کیسا لگا جب دوائی فائدہ دے دے تو اپنا فیڈبیک لازمی دیا کریں آپ کے پیارے سکمٹ کا مجھے انتظار رہے گا تو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا آج کے سنیری الفاظ جب بھی کسی غریب کو کچھ دیں تو یہ نہ سوچیں کہ آپ اس کی دنیا سمار رہے ہیں بلکہ یہ سوچیں کہ وہ غریب آپ کی آخرت سمار رہا ہے انہیں الفاظوں کے ساتھ واجب ان کو اجازت دیجئے گا اللہ نکی پانی موسیقی